بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رخصانہ خالد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کی چلی ہمیں برگر تیار کرنے لگیں جس کے لیے ہم نے تین عدد انڈے لے لیا اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے چائے والا ایک چمچ نمک چائے والا ایک چمچ پسی کالی میرش اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کار دیا ہے تو اس کے لیے دل سے شکریہ اچھے طریقے سے انڈے مکس ہو چکے تو چلتے ہیں ان کو پکانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم شامی برگر تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے شامیاں فرائی کریں گے شامیاں ہماری گھر کی بنی ہوئی یا اس کی ویڈیو بھی ہمارے چینل پر مجود ہے ہم نے پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں شامیاں ڈالتے ہیں ان کی فوراں ہی سیڈ چینج نہیں کریں گے تھوڑی دیر اسی طریقے سے پکنے دیں گے تھوڑی دیر اسی سیڈ سے پکنے دی ہے اور اب سیڈ چینج کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب یہ والی سیڈ کو بھی اسی طریقے سے پکنے دیں گے کنارے پہ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ انڈے تیار کرتے ہیں کنارے پہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ٹکی جو ہے اندر تک پک جائے جو انڈا تیار کیا تھا یہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں آپ نے سارا ایک دم سے نہیں ڈال دینا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پکا لیں گے جب انڈا تھوڑا تھوڑا پک جائے تو اس کی سیڈ چینج کر کے دوسری سیڈ سے بھی اس کو پکا لیں گے توے پہ پڑے ہوئے انڈے کے پیس کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے ان کو پیسوں میں کاٹ لینا ہے انڈا دونوں سیڈوں سے پک چکا ہے اس کو اتار لیتے ہیں ایک پلیٹ میں انڈے ہم نے بنا کے تیار کر لیے شامیہ بچاکت ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا سا ماشاءاللہ گولڈن کلر آ چکا ہے ان کو بھی ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں برگر ہم نے لے لیے تو اس کی یہ والی سائٹ جو ہے وہ سیک لیں گے پلٹے کی مدد سے اس کو سیک لیں گے تھوڑا تھوڑا دونوں سائٹوں سے آپ نے اس کو طریقے سے سیک لینا ہے بند کو دونوں طرف سے ہم نے سیک لیا اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بند کو میں نے ترتیب سے لگا لیے یہ والا جو ہس ہے نیچے والا تو اس کے اوپر ہم نے شامیہ کو دو پیسوں میں کال لیا تاکہ آسانی سے لگ جائے پلٹے کی مدد سے آپ نے سارے بند پر لگا لینا ہے اس طریقے سے باقی پر بھی لگائیں گے ٹکی لگا لیے جو انڈا تیار کیا تھا اس طریقے سے اس کے اوپر لگائیں گے انڈا لگانے کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے ہم گول والا لگائیں گے کچھ پہ ہم نے تھوڑا لمبا کاٹ لیا تھا وہ لگاتے ہیں اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہوگے کیرہ لگانے کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے بندگو بھی آپ کو جو بھی ویجیٹیبل پساندو آپ وہ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر لگائیں گے چلی کیچپ اس کے اوپر لگائیں گے مایونیز مایونیز بھی ہماری گھر کی بنی ہوئی ہے اس کی ویڈیو ہمارے چینل پہ مجود ہے مریم وہ مایونیز نہیں پساند تو اس لیے ایک پہ میں کیچپ ہی لگاؤں گی جو باقی رہ گئے تو اس کے اوپر مایونیز لگائیں گے یہ جو اب اوپر والا بندگ کا پیس تھا یہ اس طریقے سے اوپر رکھ دیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ زبردست برگر تیار ہو چکے ہیں آپ ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کی اس طریقے سے کٹنگ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کھانے میں آسانی ہو آپ پورا برگر ایسے ہی اٹھا کے کھائیں گے تو آپ کو کھانے میں مشکل ہوگی تو اس لیے آپ اس کی کٹنگ کر کے ایزی لی کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی وزو ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ